بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ایمپلائیس اوور ٹائنگ کلکولیٹ کرنا بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوڈیفیکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمپلائی اوور ٹائنگ ایمپلائی اوور ٹائنگ کیا چیز ہے یہاں پر تو ایکسل کے اندر اگر ہم ایمپلائیس کا ڈیٹا یا ان کی ایک پروپر شیط بنا رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ان کی ان ٹائنگ اور آؤٹ ٹائنگ دونوں چیزیں ہمارے پاس ریکوائیڈ ہیں اور اگر ہمارے آفیس کے اندر ایمپلائیس اگر اوور ٹائنگ لگاتا ہے تو اس کو کیسے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آج ہم دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے یہاں جو ڈیٹا بنا لی ہے اس کا فارمیٹ تیار رکھا ہوئے جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر سے ایمپلائیس کی لیسٹ ہوگی کہ آپ کے پاس نمبر آف ایمپلائیس کتنے ہیں پندرہ بیس تیس پچیس پچاس سو جتنے بھی آپ کے پاس ایمپلائیس ہوں گے اب ان کے پاس جو ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ٹائنگ ہوگا وہ مینشن ہوگا اور اس کے بعد جو ٹائنگ آؤٹ ہوگا تو وہ ہم مینشن کریں گے ٹائنگ ٹائنگ آؤٹ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو آفیس ٹائنگ ہے وہ صبح آٹھ بجے ہے یا نو بجے سٹارٹ ہے یا دس بجے سٹارٹ ہے اور آؤٹ ٹائنگ جو ہوگا وہ شام چھ بجے آف ہو رہا ہے یا شام سات بجے آف ہو رہا ہے یا پانچ بجے یا آٹ بجے جتنے بجے بھی ہوگا تو وہ ہم یہاں پر ٹائنگ آؤٹ تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کریں گے اب ٹائنگ 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 آؤٹ میں نے یہاں پہلے سی بنا لیا یعنی کہ ٹائنگ آؤٹ جو بھی سیمپل ہے ایک سیمپل ہے بنا کے رکھا ہوئے تو آپ اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنا پرسنل ٹائنگ 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 آؤٹ کا جو ایکزیکٹ ڈیٹا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے کنٹرول سی سے کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں اس کو پیش کر دوں گا اب اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ٹائنگ ہے جو ٹائنگ ہے وہ نائن اوکلوک ہے اور ٹائنگ آؤٹ جو یہاں پر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرینٹ ہے یعنی کہ 6 اوکلوک, 8 اوکلوک, 710, 615, 830, 750, 8 and 75 اب یہ ٹائنگ آؤٹ کیا ہے اس کو بھی یعنی کہ وہ کتنے بجے آفیس سے لیگ ہو رہا ہے اب سب سے پہلے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے ٹوٹل آورز جو ہے وہ ایمپلوائیس سے کتنے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر لگائیں گے ایکوال لگائیں گے بریکٹ اوپن کریں گے جو آپ کا ٹائنگ آؤٹ ہوگا اس کو ہم مائنس کر دیں گے ہمارے ٹائنگ انس ہے اور بریکٹ کلوز اور انٹر جیسے ہم انٹر کریں گے یہاں پر تو دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل آورز آگئے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے کر دیں گے ڈرےگ جیسے ہم ڈرےگ کریں گے یہاں پر تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل آورز آگئے گے کہ آپ کے ایمپلوائیس کے ٹوٹل آورز کتنے ہیں سیمپل فارمیٹ ہم اس میں یہاں پر سیٹ کر لیں گے اگر آپ ایم پی ایم نہیں لکھنا چاہرے تو ہم یہاں فارمیٹ چینج کر لیتے ہیں ٹائم میں چلے جاتے ہیں یہاں سے مور نمبر فارمیٹ اور یہاں سے ہم جو فارمیٹ ہے وہ چینج کر دیں گے جس میں ہمارے پاس سیمپل جو ہے وہ آور اور منٹ رہے اگر سیکنڈ رکھنا ہے تو سیکنڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور آور منٹ چلیے تو وہ بھی آئے تو میں یہاں سے اس کو اکے کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل آورز آگئے گے اب ہم ناکہ لیں گے یہاں پر آور ٹائم اب آور ٹائم یہاں پر کس طریقے سے نکالیں گے اس کے لئے ہم یہاں فارمیٹ لگاتے ہیں ایکوال لگاتے ہیں ایکوال کے بعد سب سے پہرے آپ سیکنڈ کریں گے جو آپ کا ٹوٹل آور ہے اس کو ہم مائنس کر دیں گے کس سے مائنس کریں گے ہم یہاں پر فارمیٹ لگائیں گے ٹائم کا اب ٹائم کا فارمیٹ کے اندر دیکھیں ہمارے پاس ہے آورز اب آورز کے اندر کیا کرنا ہے اب ہماری جو ٹائم ڈیویرشن ہے آورز کی کسی کی 6 ہوتی ہے کسی کی 7 کسی کی 8 کسی کی 9 یعنی کے آپ نے آورز میں 6 گھنٹے کام کرنا ہے 8 گھنٹے کام کرنا ہے 10 گھنٹے کام کرنا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر آور دینے اب یہاں میں دے رہا ہوں کہ ہماری جو آفیس duty ٹائمنگ ہے وہ ہے 9 آورز کی تو میں یہاں پر دیتا ہوں 9 دیتا ہوں کوم آ اب جو آپ کی ٹائمی ہوگی وہ ہی آپ یہاں mention کریں گے minute یہاں کچھ بھی رکھیں گے zero رکھیں گے second کاما لگا دیں گے second بھی ہم یہاں پر zero رکھیں گے bracket close اور انٹر کر دیں گے انٹر کریں گے یہاں پر تو دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہاں پر overtime بتا رہا ہے zero اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 9 بجے سے لے کر 6 بجے تکر آگر آپ count کرتے ہیں تو آپ کے جو total گھنٹے جو کتنے بن رہے 9 o clock بن رہے ہیں ہمارے پاس دوں گا drag جیسی ڈریک کروں گا تو دیکھیں یہاں پر 2 گھنٹے بتا رہا ہے یہاں پر 1 گھنٹہ 10 منٹ یہاں 15 منٹ اوپر بتا رہا ہے کہ آپ نے 15 منٹ overtime لگایا ہے اور یہاں پر آپ نے 2,5 گھنٹے لگایا ہے یہاں پر 1 گھنٹہ 50 منٹ تو یہاں پر سب کے آپ کے overtime calculate ہو جائے گے اب count overtime کے اندر کیا کام کریں گے تو یہاں ہم condition ملائیں گے اب count overtime کے اندر کس طریقے سے یہاں پر آپ کو کام کرنا ہے اس میں ہم اس طریقے سے calculate کریں گے کہ آپ کا جو time ہے وہ کم سے کم 1 hour سے اوپر ہونا چاہیے تب ہی آپ کی time calculate ہوگی proper وہ کیسے ہوئی ابھی ہم دیکھتے اس formula میں equal لگائیں گے if bracket on کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر select کریں گے جو آپ کا total hours ہے minus کر دیں گے time ابھی یہ ہماری condition بن رہی ہے تو یہاں پر timing ہم لگائیں گے 9 o clock ہے ہمارے پاس comma 0 minute ہے comma 0 seconds ہے اگر یہاں پر minute کے ساتھ سے بھی چلنا ہے تو وہ بھی آپ چل سکتے ہیں کہ آپ 1.5 گھنٹہ لگا سکتے ہیں یا 1.5 گھنٹہ 15 minute لگا سکتے ہیں تو یہاں پورا round figure رکھا ہے کہ 9 گھنٹے 8 گھنٹے 7 گھنٹے تو اس لیے میں نے یہاں پر minute اور 0 second کو 0 لگھا ہے bracket close کر دیں گے اب اس کے بعد یہاں پر ہم کہیں گے اگر آپ کا یہ time یعنی کی جو minus ہو کر آ رہا ہے جو بھی answer آ رہا ہے اگر وہ gerator ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے کسی اس کے برابر ہوگا تو میں یہاں پر دوبارہ سے time کے formula کو repeat کروں گا اب hours کے اندر میں ڈالوں ہوں یہاں پر 1 اور یہاں پر comma اور 0,0 bracket close اب 1 میں نے کیوں ڈالا ہے اگر آپ کا جو overtime ہے اگر وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ 1 گھنٹہ 15 minute لگا رہے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ ہے آپ نے 2 گھنٹے لگائیں تو 1 گھنٹے سے زیادہ ہے تو ہی آپ کا count ہوگا overtime اگر آپ 9 گھنٹے پوری کی office کے اور 15 minute اوپر دیدی تو وہ آپ کا count نہیں ہوگا overtime کے اندر آپ minimum one hours یعنی لگانا ہے overtime تو یہ ہماری condition ہے اب ہم لگا دیں comma true false لگائیں جو آپ total hours ہوگا اس کو ہم minus کر دیں جو ہمارا time formula ہم 9 ڈالیں 0 0 bracket close اور false کے لگائیں یہاں 0 لگائیں اور bracket close simple condition یہ آپ کی بنے اس طریقے سے enter ہم count overtime 0 کیونکہ دیکھیں یہاں بھی بتا جل ہم overtime نہیں لگائی تھا اب جب میں اس formula drag کرتا ہوں یہاں پر میرے پاس overtime set time والا format ہے اور یہاں پر ہم یہاں پر select minute time second رکھ second بھی سکتے ہیں لیکن ہم hours کے ساپ سے دیکھ رہے تو ہم یہاں پر select کر لیں گے اس کو آکے نیاز change کر لیتے hour اور minute رکھ لیتے اور ok کر لیتے اب دیکھیں یہاں پر ہمیں zero بتا رہے اور یہاں پر ہمیں دو گھنٹے بتا رہے یہاں پر ایک گھنٹہ 10 minute اب دیکھیں یہاں پر ہمیں zero بتا رہے اب یہاں آپ کو لگتا کہ بلکل سیم آنسر آرہ لیکن جب یہاں 1 گھنٹے سے کم ہم نکال تو اس کو اس کو count نہیں کیا کیونکہ آپ کا minimum required تا ہے کم سے کم 1 گھنٹہ لگانا ہے تو میں نے time کو count کر سکتے ہیں جتنی بھی employers ہوں کی proper sheet بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ آج شیئے میں بتائی ہے تو یہ